ہائی فرنڈز آج میں ایک انٹی بائیٹک ٹیبلیٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اکسی پورٹ 200 میلی گرام ٹیبلیٹ برانڈ نیم سے مارکیٹ میں اپ لابد ہوتا ہے انڈو کو ریبیڈیز لیمیٹیڈ کے دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 10 ٹیبلیٹ کا ایک اسٹرپ مارکیٹ میں 160 روپیز کا اپ لابد ہوتا ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کی کیا کیا ایکسپیرینسز رہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسے پہلے دیکھتے ہیں اس کی کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرنڈز گوڈ شیف ٹوہنڈڈ ٹیبلیٹ جسے مینکائنڈ فارما لیمیٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے جیپورڈ ٹوہنڈڈ میلیگرام ٹیبلیٹ جسے ایپ ڈی سی لیمیٹیٹ کے دورہ بنایا جاتا ہے آکسی پورڈ ٹوہنڈڈ میلیگرام ٹیبلیٹ جسے انڈکو ریمیڈیز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے بیکٹو گارڈ 200 میلیگرام ٹیبلیٹ جسے انڈکو ریمیڈیز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور ڈاکسیف 200 میلیگرام ٹیبلیٹ جسے لپین لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ جیے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہوتے ہیں جو آپ اس میڈیسن کے ناملنے کے اس طریقے پر پرچس کر سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملتا ہے کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے آئیے فرینڈس اب بات کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں تو اس میڈیسن کے اگر کاموک استعمال کے بارے میں میں بات کروں تو یہ جو بیکٹیریا سے ہونے والے سنکرمنہ ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیسن سے آپ کے شریر میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ویکل ہوتے ہیں اس دوہ کا استعمال کئی الگ الگ پرکار کے سنکرمنہ جیسے مستسک میں ہونے والے میننجائیٹیز پھپڑوں میں ہونے والے نیمونیا کان پیساب موتر مارگ ہڈیوں اور جوڑوں پچھا روگ رکت اور ہڈے کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے یہ دوہ عام طور پر آپ کو کچھ دنوں کے اندر بہتر محسوس کراتی ہے لیکن ڈاکٹر کی ایڈوائز کے انصار آپ کو اسے برابر سمیہ تک لیتے رہنا چاہیے اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہوں تب بھی کیونکہ سمیہ سے پہلے اگر میڈیسن کو آپ بند کرتے ہیں تو انفیکشن واپس آ سکتا ہے اور علاج کرنا کٹھین ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس میڈیسن کے کچھ پرمک سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرنڈز اس دوہ سے ہونے والے آدھکان سائیڈ ایفیکٹ میں ڈاکٹر کے سلاح لینے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سامانے انفیکشن کو کمپلیٹ کرنے کے دوران ہونے والے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور میڈیسن کے نیمیت روپ سے سیون کرنے کے پسچات جب آپ اس کا کورس بند کرتے ہیں تو یہ علاقشن اپنے آپ ہی سماپت ہو جاتے ہیں اس کے کچھ پرمک سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں فرنڈز تو ریسس کا ہونا جی میں چلانا اور ڈائریا یعنی دست غلقنا ہو سکتا ہے اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لئے فرنڈز آپ کو ڈاکٹر کے سلاح لینا چاہیے میڈیسن کو ثابت نگلنا چاہیے اسے چبانا کچھلنا توڑنا یا پیسنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو بھوجن کے پسچات لینا ادھی کچھت مانا گیا ہے اب فرنڈز اگر کچھ سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو الکوہل کا سیفن نہیں کرنا چاہیے گربہ وستہ اور استنپان میں پیریڈ میں اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کرنا چاہیے اس کے پسچاتھی میڈیسن کو لینا چاہیے کڈنی روگ اور لیور روگ کی سمسس اگر آپ جوج رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر چوچت پرامرز کریں اس کے پسچاتھی میڈیسن کا سیفن کریں تو فرنڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا رویو میڈیسن موسیقی